سبوز آپ کے فادر اگر نہیں یوز کرتے ایمیل آپ کے بڑے بھائی یا آپ کی مدر یا جو بہن بھائیوں میں سے کوئی انکل میں سے کوئی اگر ایمیل وغیرہ یوز کرتا ہے یا آپ کا اپنا ایمیل آئی ڈی ہے وہ والا ایمیل آئی ڈی آپ یہاں منشن کر سکتے ہیں لینڈ لائن یہ فون نمبر جو پی ٹی سی ایل نمبر جس کو ہم کہتے ہیں وہ نمبر یہاں لکھنا ہے اگر آپ کا کوئی پی ٹی سی ایل نمبر نہیں ہے ڈیش لگا دیں یہاں نل وغیرہ یا ناٹ اپلیکیبر نہیں لکھنا آپ نے ڈیش لگا دیں تاکہ میں پتہ چلے کہ آپ نے یہاں کوئی نمبر منشن نہیں کیا مدر کا سیل نمبر یہاں منشن کرنا ہے آپ نے اپنی مدر کا نمبر لکھیں یہاں جو آپ نے نمبر لکھا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی نمبر لکھنا ہے آپ نے یہ سیم نمبر نہیں ہونے چاہیے یہاں اور مدر ایمیل وہ میل جو پہلے آپ نے یہاں لکھا ہے میل آئی ڈی اس کے علاوہ کوئی اور میل آئی ڈی لکھیں یہاں بہتر ہے اور خانہ یہ خالی نہیں چھوڑنا آپ نے میل آئی ڈی ضرور لکھنا ہے آپ اپنا لکھیں بھائی کا لکھیں کسی اور کا لکھیں لیکن یہاں لکھیں ضرور جس سے آپ کو کنٹیکٹ کیا جا سکے میل اگر آپ کو بھیجی جائے تو وہ میل آپ کو مل سکے ایسی میل آئی ڈی یہاں ضرور ہونی چاہیے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ بعد میں اسے یوز کرتے رہیں گے پریزنٹ اڈریس یہ بہت ضروری ہے بہت سارے سٹوڈنٹ نے پریزنٹ اڈریس نہیں لکھا یہاں آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ اپنا ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر جس کالونی یا محلہ یا جو بھی آپ کا علاقہ ہے اس کا نام لکھنا ہے نیئر ٹو جیسے کوئی آپ نہ لکھتا ہے مسجد فلان کے نزدیک ہے یا کلینک کوئی نیئر ٹو ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے آگے اسی کا پروینس لکھنا ہے جو آپ نے پریزنٹ اڈریس لکھا ہے ضروری ہے سارے سٹوڈنٹ یہاں پنجاب میں ہی رہتے ہیں تو ابھی اس پریزنٹ اڈریس کے مطابق پنجاب لکھیں گے ڈسٹک منشن کریں گے راولپنڈی سٹی منشن کریں گے کیونکہ یہاں جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں فضائیہ بیس نورخان بیس میں ان کا پروینس اور ڈسٹک پنجاب اور راولپنڈی ہی ہوگا یا سبوز اگر کوئی اسلامباد سے آتا ہے تو وہ یہاں اسلامباد مینچن کرے گا ڈسٹک اور یہاں پروینس والے خانے میں کیپٹل ٹیریٹری لکھے گا وہ کہ اسلامباد کیپٹل سے میں آتا ہوں پرمنٹ اڈریس یہ آپ کا پرمنٹ اڈریس آپ کے فادر کے آئی ڈی کارڈ پر بھی عام طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں کہ پرمنٹ اڈریس آپ کا کیا ہے وہاں سے آپ نے یہ دیکھ کر لکھ لینا ہے پرمنٹ اڈریس جو بھی آپ کا اگر سپوز کوئی راولپنڈی کا ہی ہے سپوز ابھی پرابرپنڈی میں ہی وہ اس کا پرمنٹ اڈریس ہے تو تب بھی وہ یہ جو اوپر اڈریس پریزنٹ اڈریس لکھا ہے دوبارہ اس کو یہاں منشن کریں کہ میرا پرمنٹ اڈریس بھی یہی سیم ہے تو وہ ضرور یہاں دوبارہ سے اڈریس لکھیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی یہاں بلوک بنے میں ہیں سیل فون آپ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں لیپٹاپ ڈیسٹاپ یا کوئی بھی نہیں یوز کرتے ہیں تو یہاں ان خانوں میں آپ نے ٹک کرنا ہے اور ظاہر ہے ابھی سب بچے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہاں سیل فون سب یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ سیل فون سے ہی استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ سٹوڈنٹ یوز کرتے ہیں تو یہاں آپ نے لازمی ٹک کرنا ہے سیل فون کے ثروب آپ یوز کرتے ہو فادر کی ڈیٹیل ہے یہاں فادر کا نیم جیسے آپ نے شروع میں اپنا نام لکھا تھا کپٹل لیٹرز میں تو فادر کا نیم بھی آپ یہاں جو ہے وہ کپٹل لیٹرز میں لکھیں تاکہ ہمیں اس کی سپیلنگ کا اندازہ ہو فادر کی سٹیٹس میں آپ نے ڈیڈ یا آلائیو ہیں تو ٹک کرنا ہے جسٹ کہ اگر آپ کے فادر آلائیو ہیں تو یہاں ٹک کریں سپوز کسی کے فادر فوت ہو گئے ہیں تو وہ ڈیڈ میں یہاں ٹک کرے گا اور فادر کا cnac number یعنی شناختی کارڈ کا نمبر اپنے فادر کا یہاں لکھنا ہے آپ نے سپوز اگر کسی کے فادر فوت بھی ہو گئے ہیں تو ان کا شناخت کارڈ ہوگا اور وہ یہاں شناخت کارڈ نمبر ضرور منشن کریں اپنے فادر کا اس کے بعد فادر اکوپیشن ہے فادر اکپیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں کیا جاب کرتے ہیں اس جاب کو آپ نے یہاں منشن کرنا ہے سبوز کسی کے فادر پراپرٹی ڈیلر ہیں پراپرٹی ڈیلر لکھتے وہ کسی کے فادر بزنس کرتے ہیں تو وہ بزنسمن لکھتے ہیں کسی کے فادر اگر میکینک ہیں تو میکینک لکھتے ہیں سبوز کسی کے فادر ائر فورس میں ہیں تو وہ لکھ دے یہاں پاکستان ائر فورس سرونگ اور اگر پاکستان ائر فورس میں یونیفارم پرسن نہیں ہیں وہ سیول ہیں تو وہ یہاں پاکستان ائر فورس سیول لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان ائر فورس کے سرونگ پرسن ہیں یعنی سرونگ پرسن مین کی یونیفارم والے جو لوگ ہیں پاکستان ائر فورس میں اور وہ لوگ جو پاکستان ائر فورس میں ہیں لیکن ایز ای سیولین ورک کر رہے ہیں تو وہ یہاں پاکستان ائر فورس سیولین کو منشن کریں گے اس کے بعد یہاں ڈیزی نیشن ہے ڈیزی نیشن کا مطلب آپ کے فادر کا رینک ہے رینک سے مراد ہے کہ آپ کے فادر جو بھی جوب کرتے ہیں اس کا رینک کیا ہے کس لیول کی جوب کر رہے ہیں سپوز اگر کسی کے فادر ائر فورس میں جوب کر رہے ہیں تو وہ کس رینک پر ہیں اے ڈویو ہیں یا مطلب جو بھی ان کا رینک بنت ہے وہ یہاں لکھ دیں گے اگر سپوز کسی کے فادر پرائیویٹ جوب کر رہے ہیں تو پرائیویٹ جوب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ جوب میں بھی وہ کس رینک پر جوب کر رہے ہیں ایزا سپوز اگر کسی کے جوب والد بینک میں جوب کرتے ہیں یا کہیں اور جوب کرتے ہیں تو وہ ڈیزی نیشن منشن کرے گا کہ کیشئر ہیں یا سپوز ڈرائیور ہیں یا میرے فادر جو ہے وہ میس پر جوب کرتے ہیں یا سپوز ان کے فادر کوئی بھی جوب کسی ڈیزی نیشن کی ہے سپوز گریٹ لکھ دیں یہاں اگر آپ کو ڈیزینیشنل کر رہا نہیں جات تو گریڈ لکھتے ہیں ان کا کئی اس گریڈ کی ہیں منتھلی انکم ان کی منشن کرنی ہے کہ کتنے منتھلی سیلری ان کو کتنی ملتی ہے یا اگر سپوس کسی کے فادر دو جوب کرتے ہیں یا ایک جوب بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بزنس بھی کرتے ہیں تو ٹوٹل انکم ان کی کتنی بنتی ہے پر منت وہ یہاں لکھنی ہے انہوں نے فادر کا آفیس اڈریس آفیس اڈریس سے مراد ہے ضروری نہیں کسی کے فادر آفیس میں جاتے ہوں میکینک ہیں سپوس کسی کی اپنا بزنس ہے کسی کے اپنی شاپ ہے تو وہ اس کا آڈریس یہاں منشن کریں آفیس اڈریس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ آفیس میں جاتے ہیں تو تب وہ آفیس کا آڈریس لکھیں گے یہاں آپ نے وہ آڈریس لکھنا ہے جس کے مطابق آپ کے فادر جہاں جوب کرنے جاتے ہیں جس جگہ پر جوب کرتے ہیں اس کا اڈریس آپ نے پورا لکھنا ہے سپوز کسی کے فادر اگر کوئی شاپ اگر چلاتے ہیں یا کسی آفس میں پرائیویٹ آفس میں جاب کرتے ہیں تو وہ یہاں اس کا اڈریس لکھیں پورا پروونس یہاں اس اڈریس کا پنجاب میں ہی ہوگا سپوز اگر کسی کے فادر کے پی کے میں جاب کرتے ہیں تو وہ کے پی کے لکھے گا اپنا آفس کا اڈریس لکھنے کے بعد سامنے لکھے گا کہ کے پی کے میں جاب کرتے ہیں سٹی کس سٹی میں ہے پنجاب میں ہے تو پنجاب کا کیا شہر ہے اور آگے کانٹری ہے پاکستان آپ یہاں پاکستان میں ہی جاب کرتے ہیں اگر کسی کے فوراں میں جاب کرتے ہیں فادر تو وہ یہاں منشن کریں گے کہ میرے فادر کس جگہ پر کس آفیس میں کام کرتے ہیں سپوز وہ دبائی میں ہیں یا کسی اور اس میں کانٹری میں ہیں تو وہ یہاں منشن کریں گے اس کا پروونس اس کا سٹی اور اس کا کانٹری بھی منشن کریں گے یہاں کس کے فادر اگر فارن میں ہیں تو اگر نہیں ہے پاکستان میں ہی ہے تو پھر بھی ایسے ہی آپ کو پروونس بھی لکھنا ہے سٹی بھی لکھنا ہے اور کانٹری بھی منشن کرنا ہے یہاں فون نمبر جو آپ نے منشن کرنا ہے یہ ایکچولی آفیس کا فون نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے فادر جو آفیس میں جاب کرتے ہیں اس کا فون نمبر آفیس کا فون نمبر یہاں لکھنا ہے آپ نے اور اگر آفیس کا فون نمبر نہیں بھی ہے سپوز تو وہ یہاں پی ٹی سی ایل نمبر لکھ دیں یا موبیل نمبر لکھ دیں فادر کا ہی موبیل نمبر دوبارہ سے یہاں آپ منشن کر دیں فادر ہائیسٹ کالیفیکیشن کہ آپ کے فادر کی جو ہائیسٹ کالیفیکیشن ہے سپوز آپ کے فادر نے ماسٹر کیا ہوا ہے ایم اے لکھ دیں اور اگر آپ کے بی ایسی کی ہوئی ہے یا بی اے کی آوا ہے آپ کے فادر نے یہاں میٹرکولیشن ہے سپوز میٹرک تک پڑھے ہوئے ہیں آپ کے فادر تو آپ یہاں میٹرک رولیشن لکھتے ہیں گے اور ہائیسٹ کالفیکیشن لکھنی ہے آپ نے یہاں کہ جو بھی ان کی لاسٹ جو ڈگری یا لاسٹ سرٹفیکیٹ جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ والا یہاں منشن کرنا ہے آپ نے اس کے بعد فادر ڈومیسائل سٹی ہے یہ بہت ضروری ہے بہت سارے سٹوڈنٹس نے یہاں نہیں منشن کیا آپ کے فادر جو بھی جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنا ڈومیسائل بنویا ہوگا آپ اپنے فادر سے پوچھ کر اس کا سٹی منشن کریں گے فادر کا ڈومیسائل کا سٹی لکھنا ہے آپ نے یہاں کہ کس سٹی سپوز پنجاب میں کسی شہر میں بھی اگر آپ کے فادر نے ڈومیسائل بنویا ہے تو اس شہر کا نام لکھنا ہے اس ڈومیسائل کا پروونس لکھنا ہے کہ یہ جو سپوز کسی نے لکھا ہے کہ میرے فادر گجرن والا کی ہیں تو گجرن والا کس پروونس میں ہے پنجاب میں ہے تو آپ یہاں پنجاب mention کریں گے یہاں شہر کا نام اور یہاں اس پروونس کا نام لکھیں گے جس شہر سے آپ کے فادر نے بنوایا ہے مادر کی ڈیٹیل ہے یہاں نیچے مادر کا نیم ہے capital letters میں لکھنا ہے تاکہ اس کی spelling میں کوئی problem نہ ہو یہاں live dead یا divorce یہ جو بھی کٹیگری بنتی ہے آپ کی وہ ٹک کریں گے آپ مادر کا c n i c نمبر یعنی والدہ کا شناختی کارڈ کا نمبر آپ نے یہاں mention کرنا ہے اور اس کو صحیح طرح سے لکھیں تاکہ reading میں problem نہ ہو teacher نے یہ سارا data آپ کا جو بھیجیں گے data اس کو پھر fill up کرنا ہے online تو آپ kindly اس کو بہت صحیح طریقے سے fill up کریں صاف ستھرا کر کے لکھیں یہاں مادر occupation میں آپ کی والدہ اگر کوئی job نہیں کرتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی والدہ job کرتی ہوں مادر کا occupation یہاں mention کرنا ہے آپ نے کہ اگر housewife ہیں تو آپ housewife لکھنے اگر کوئی job کرتی ہیں تو پھر وہاں آپ لکھیں گے private job کرتی ہیں teacher ہیں doctor ہیں nurse ہیں یا suppose کوئی بھی job کرتی ہیں تو اس کا occupation یہاں mention کریں گے designation میں آپ نے ان کا designation لکھنا ہے اگر housewife ہیں تو دوبارہ یہاں designation میں آپ دوبارہ سے housewife ہی لکھنیں monthly income اگر آپ کی والدہ کوئی job نہیں کر رہی ہیں suppose گھر میں ہی job کرتی ہیں تو پھر تو یہ monthly income آپ یہاں zero zero لکھنے otherwise آپ کی مادر اگر کوئی بھی private job کرتی ہیں تو اس کی جتنی income بنتی ہے جتنی ان کی تنخواہ ہے ایک مہینے کی وہ لکھنی ہے یہ father کی income سے الگ ہے یہ بالکل یہ نہیں کہ آپ father والی income کو دوبارہ یہاں repeat کر دیں نہیں father کی income الگ لکھنی ہے mother کی income آپ نے الگ سے mention کرنی ہے اس کے بعد mother office address اگر آپ کی والدہ کہیں job کرتی ہیں تو اس کا office کا ڈریس لکھنا ہے otherwise آپ نے یہاں صرف housewife ہی لکھ دینا ہے یا home لکھنے کہ home پر کام کرتی ہیں وہ اور یہ پھر آگے آپ نے province اور city جو ہے وہ اسی طرح اگر گھر پہ کام کرتی ہیں تو اس کے مطابق پنجاب میں ہیں کس city میں ہیں اور کیا country name کیا ہے یا اگر کسی کی والدہ باہر ہے فورن میں ہیں تو وہ mention کریں گے ان کا mother کا address office کا اس کا province بھی mention کریں گے اس country کا جو بھی جس province میں ہے وہ اس country کا جس city جو بھی city ہے اور اس country کے سامنے وہاں country بھی لکھیں گے phone number یہاں جو phone number آپ نے mention کرنا ہے یہ والدہ کا sell number بھی mention کر سکتے ہیں آپ یا والدہ جس office میں job کرتی ہیں اس office کا number یہاں mention کرنا چاہیے mother highest qualification جیسے پہلے بھی بتایا father کی highest qualification metric ہے یا fa ba m a جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ لکھنا ہے last certificate جو انہوں نے number of brothers کا مطلب ہے آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ نے ان بھائیوں کی تعداد کو لکھنا ہے خود کو شامل نہیں کرنا اس کے اندر آپ نے mention کرنا ہے کہ میرے چار بھائی ہیں اس کا مطلب ہے پانچویں آپ ہیں چار بھائی ہیں تو آپ پانچویں بھائی بنتے ہو suppose کوئی male کا data ہے اگر تو یا suppose اگر female کا data ہے تو وہ female میں number of sisters میں جو ہے خود کو شامل کیے بغیر اگر suppose اس کی دو sisters ہیں تو وہ دو یہاں لکھیں گے اپنا نام اپنا آپ کو بیچ میں شامل نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے بعد guardian ڈیٹیل ہے guardian ڈیٹیل میں آپ اگر father اور mother آپ کے آپ کی care نہیں وہ کہ آپ اپنے mother اور father کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ اپنے چچا مامو یا کسی اور کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ اس کو mention کرنا ہے otherwise آپ یہاں ڈیش ڈیش لگا دیں یعنی ہمیں اس ڈیٹا سے کوئی concern نہیں ہوگا پھر pick and drop میں آپ نے یہاں mention کرنا ہے کہ pick and drop میں آپ school جب آتے ہیں تو کس source کو استعمال کرتے ہیں public transport کو use کرتے ہیں آپ کو parents خود چھوڑ کر جاتے ہیں school when کے ثروع آتے ہیں آپ bicycle کے ثروع آتے ہیں motorcycle کے ذریعے سے آتے ہیں یا پھر آپ hired کروائی ہوئی ہے آپ نے کوئی بھی transport hire کروائی ہے جیسے کہ کچھ student جنہوں نے اپنے لیے کوئی گاڑی hire کروائی ہے کوئی رکشر پر آتے ہیں تو وہ اس کو hired کو tick کریں گے اگر school when میں ہی آتے ہیں جو school کی when ہوتی ہے یعنی school when سے مراد ہے کہ آپ school کی طرف سے جو گاڑی alert کی جاتی ہے البتہ یہاں ہمارے school میں کوئی ایسی when نہیں ہے جس کے ذریعے سے بچے آتے ہوں البتہ hired when میں سے بچے آتے ہیں تو وہ اپنے driver کا name یہاں mention کریں گے ان کا driver کا cnc number mention کریں گے اس کے vehicle number mention کریں گے کہ کس گاڑی پر آتے ہیں اس کا number لکھنے آپ نے اور driver کا contact number بھی لکھنے آپ نے اگر نہیں ہے suppose کوئی نہیں آتا جیسے parents چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر باقی یہ خانے fill up کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ یہاں dash 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 لگا دیں تو باقی چیزیں آپ کو fill up نہیں کریں sport میں game interested جس game میں آپ interested ہیں کھیل رہے ہیں یا کھیلنا چاہتے ہیں وہ یہاں آپ نے اس game کا نام لکھنا ہے اور playing level لکھنا ہے آپ home level پر کھیلتے ہیں school level پر کھیلتے ہیں international level پر کھیلتے ہیں province level پر کھیلتے ہیں city level پر کھیلتے ہیں وہ آپ نے یہاں mention کرنا ہے اگر suppose آپ home level پر کھیلتے ہیں home level سے مراد ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ground میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اسے home level کہیں گے ہم اور اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیلتے ہیں یا سکول لیول پر کھیلتے ہیں سکول کی ٹیم میں آپ کا نام شامل ہے تو تب آپ نے یہاں سکول لیول لکھنا ہے اور اگر آپ نے ریجنل لیول تک بھی کھیلا ہے سکول کی ٹیم جیت کر ریجنل لیول تک جاتی ہے تو ریجنل لیول پر لکھیں گے اور اگر انٹرنیشنل لیول یعنی پاکستان کی ٹیم میں اگر آپ کا نام اگر وہ تو میرے خیر میں کسی کبھی نہیں ہوگا آپ کو منشن کرتے ہیں یہاں اس ایکسپرٹیز کا لیول لکھنا ہے اگر آپ صرف ابھی اپنے ہوم لیول پر کھیلتے ہیں تو بگنر کو ٹک کریں اور موڈریٹ کو ٹک کریں یا بہت ایکسپرٹ ہیں اگر آپ کھیل میں اس ٹیم میں بہت اچھا کھیلتے ہیں تو پھر آپ اسے ایکسپرٹ والے کھانے میں منشن کریں سکلز میں یہاں ڈیفرنٹ سکلز ہیں ایکسٹرہ کلکلر ہوبیز اور سپیشل ٹیلنٹ کوئی ہے اگر آپ میں باقیوں سے ڈیفرنٹ تو وہ یہاں منشن کرنا ہوتا ہے کلکلر میں کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں کہ وہ ایسے رائٹنگ میں یا اس طرح کی سٹوری رائٹنگ میں حصہ لیتے ہیں تو وہ یہاں لکھیں گے ایکسٹرہ کلکلر میں جیسے گیمز بغیرہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ میچ کھیلتے ہیں آپ کو گیم کھیلتے ہیں ایکسٹرہ کلکلر ایکٹیوٹیز میں تو اس کا لیول بھی منشن کرنا ہے اس کی ڈیٹیل بھی لکھنی ہے فادر یا گارڈین کے سگنیچر ہیں لاسٹ میں اور لاسٹ میں آپ ڈیٹ لکھیں گے اور باقی یہ جو نیچے ڈیٹیل ہے آفس یوز آن لی کے لیے تو یہ آپ نے فیل اپ نہیں کرنی ہے یہ ٹیچرز ریکارڈ کے مطابق وہ دیکھ کر وہاں سے فیل اپ کریں گے البتہ ایک چیز آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے گروپ ہیں کمپیوٹر بائو یا آرٹس کے گروپ ان میں سے کسی ایک کو ٹک کریں آپ کلاس اور سیکشن کو ٹک کریں آپ اڈمیشن نمبر ہمارے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے وہاں سے ہم لکھیں گے اڈمیشن ڈیٹ بھی ہم اسی ریکارڈ کے مطابق لکھیں گے آپ نے یہ دو نہیں لکھنی اڈمیشن نمبر اور اڈمیشن ڈیٹ کلاس اور سیکشن آپ نے لکھنا ہے اور گروپ اپنا منشن کرنا ہے اور اس کے بعد کیٹیگری منشن کرنی ہے اگر آپ کے فادر آرمی میں ہیں تو آرمی سرونگ پی ایف سرونگ یا اگر پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو سیویلین اور اگر سپوز آپ کے فادر یا مادر میں سے کوئی بھی ایف جی ای آئی کے ایمپلوائز ہیں تو ایف جی ای آئی ایمپلوائز لکھیں گے اور باقی اگر ریٹائر ہیں پی ای ایف ریٹائر آرمی ریٹائر یا نیوی ریٹائر اس طرح کے وہ ریٹائر لکھیں گے ادروائز باقی جو لوگ ہیں جتنے بھی جوب کرتے ہیں کسی کے فادر اگر پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو وہ یہاں سیویلین لکھیں گے رول نمبر آپ کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے ایڈمیشن ڈیٹیل یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر کوئی ہم نے لکھنی ہوگی یہاں لکھیں گے ہم ہاؤس وغیرہ بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پریویس سکول آپ کا اگر کوئی اس سے پہلے آپ جس سکول میں پڑھتے تھے اگر وہ ایف جی کا سکول تھا تو اس خانے کو ٹک کریں گے اگر وہ پرائیویٹ سکول تھا کوئی بھی یا کسی بھی کسی اور گورنمنٹ سکول میں سے بھی اگر آپ آئے ہیں تو تب آپ اس خانے کو ٹک کر دیں اور پریویس سکول کا ریجن لکھنی ہے آپ نے کہ وہ کس ریجن میں موجود تھا راولپنڈی میں تھا یا پھر پشاور میں یا کوئٹا میں یا پنجاب کی کسی اور ڈسٹک سے اگر آپ آئے ہیں تو وہاں یہ ڈسٹک نمبر وہ ڈسٹک مینچن کر دیں پریویس سکول کا نیم آپ مینچن کر دیں اگر آپ پریویس سکول جس پریویٹ سکول سے آئے ہیں یا کسی اور گورنمنٹ سکول سے آئے ہیں یا سپوز آپ ایف جی کے کسی سکول سے آئے ہیں تو پھر آپ یہاں ایف جی کا سکول کا نام لکھ دیں البتہ یہ ساری ڈیٹیل آفس یوز اونلی اسی لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہ آفس کے ریکارڈ میں پہلے سے یہ ڈیٹا موجود ہے اگر آپ اس خانے کو نہیں بھی لکھتے تو وہ کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ڈیٹیل ہم خود آفس کے ریکارڈ سے لے سکتے ہیں اس لیول سے اوپر اوپر یہ سارا فارم آپ کو خود فل اپ کرنا ہے اور کلیرلی فل اپ کرنے کے بعد آپ نے یہ فارم سینڈ کرنا ہے مجھے ابھی تک بہت سارے فارم رسیب ہو گئے ہیں چند فارم رسیب نہیں ہوئے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جن سٹوڈنٹ نے ابھی فارم فل اپ کر لیا ہے وہ بھی اپنے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو دوبارہ سے فارم کو فل اپ کر کے دوبارہ سینڈ کریں شکریہ اللہ حافظ